حکم کیا ہے فَزْقُرُونِ فائدہ کیا ہے اَزْقُرْكُم فَزْقُرُونِ اے کاری قرآن اے صاحب ایمان تم کیا کیا کرو پس تم میرا ذکر کیا کرو اللہ سبحانہ تعالی آیت میں حکم دے رہے ہیں کاری قرآن کو مومن کو ذکر الہی کا کہ تم میرا ذکر کیا کرو ذکر کا مطلب ذکر کا مطلب ذکر کا مطلب ایک تو یاد کرنا ہے یاد کرنا یاد دہانی رکھنا اور ذکر کا مطلب ہے تذکرہ کرنا تو گویا اللہ سبحانہ تعالی خکم کیا دے رہے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھا کرو اپنے دلوں میں میری یاد بسا لیا کرو اور اپنی زبانوں میں میرا ذکر اور اپنی زبانوں پر میری تذکرہ جاری رکھا کرو ذکر الہی کا حکم ہے یاد رکھے گا اللہ کا ذکر اور ذکر الہی اللہ سبحانہ تعالی کا ایک بہت پسندیدہ اور ایک بہت ہی افضل عمل ہے اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں ایک عبادت کی حالت ہے اور مومن کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے اس حالت کا صرف حکم ہی نہیں مومن کے لئے اس حالت کو پسند بھی فرمایا ہے اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالی کا قرآن ہی میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ کہ دیکھو تم غافلوں میں سے نہ ہو جانا کہ کئی ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل میری یاد سے غافل ہو جائے تمہارے لب تمہارے ہونٹ میرے ذکر اور میرے تذکروں سے میری تسبیحات سے غافل ہو جائے وَلَا تَكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ